بسم اللہ الرحمن الرحیم راکستان سے ٹکٹ لے کر فلائی دوبئی پر جا چکے ہیں امرات پہنچ چکے ہیں ان کے وائس میسج بھی ہمارے پاس موجود ہیں لیکن کچھ شو کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ وہ شیئر نہیں کر سکتا تو ابھی میں آپ کو فلائی دوبئی کی جو اوفیشل ویب سائٹ ہے وہاں پر فلائی دوبئی نے مزید ریسنٹلی آج جو چیزیں اپ ڈیٹ کی ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا تو ویڈیو میں آگے بننے سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلی کریں فلائی دوبئی کی اوفیشل ویب سائٹ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے ریزپشن آف فلائیڈز این نیو ٹریول پروسیجرز اب نیو ٹریول پروسیجر کیا ہے ریڈ مور کی آپشن پر کلک کرتے ہیں یہ لوڈ ہوگا نیو پیج پر ہمیں لے جائے گا پھر ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ نیو ٹریول پروسیجرز کیا ہیں اس پیج پر جو ہم آپ آتے ہیں تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں پروسیجرز پر دوبئی ریزیڈنٹس ٹریولنگ ابرارڈ دوبئی کے وہ ریزیڈنٹس جو دوبئی سے باہر جانا چاہتے ہوں ان کے لئے کیا پروسیجر ہے یہ وہ ہم اس کی بات نہیں کریں گے ہم نے تو ان لوگوں کو ڈسکرس کرنا ہے جو دوبئی جانا چاہتے ہیں پروسیجرز پر دوبئی ریزیڈنٹس ریٹارنگ ٹو دوبئی دوبائی کے وہ رہائشی دوبائی کے وہ ویزا آلڈر جو دوبائی واپس آنا چاہتے ہوں اب اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا بیفور بکنگ یور فلائٹ فلائی دوبائی خود کہہ رہا ہے کہ آپ نے فلائٹ کو بک کروانے سے پہلے کیا کیا سٹیپس کرنے ہیں نمبر ایک اگر آپ کا ویزا یکم مارٹ دوہزار بیس سے پہلے ایکسپائر ہو چکا ہے تو آپ یو اے میں داخل ہونے کی آپ کو اجازت نہیں ہے آپ نہیں جا سکتے تو آپ نے اپنے ویزے کا سٹیٹس چیک کر لینا ہے ویزے کا سٹیٹس کیسے چیک کرتے ہیں لاس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتا چکا تھا تو اس کا لنک آپ کو ویڈیو کی دسکرپشن میں مل جائے گا اور ویڈیو کے انڈ پر بھی مل جائے گا آپ اس کو دیکھ لیں اور آپ اپنے ویزے کا سٹیٹس چیک کر لیں اگر آپ کا ویزا ایکسپائر ہو رہا ہے یکم مارٹ دوہزار بیس کے بعد تو اکتیس دسمبر تک آپ آ سکتے ہیں اس سال میں دوہزار اکس لگنے سے پہلے پہلے آپ آ سکتے ہیں you will need to have your visa validated within 30 days of entry پھر آپ جو ہی دوبی لینڈ کریں گے تو لینڈ کرنے کے بعد اگلے تیز دن کے اندر آپ نے اپنا ویزا رینیو کروانا ہے if you hold a UAE resident visa and have stayed outside of the country for more than 180 days you will be allowed to enter the UAE اگر آپ کے پاس UAE کا resident visa ہے اور آپ نے UAE سے باہر 180 دن یعنی کہ 6 ماہ یا اس سے زائد کا عرصہ گھا رہا ہے تو پھر بھی آپ UAE میں آ سکتے ہیں شرط کیا ہے ویزا ایکٹیو انہیں چاہیے لیکن جب کم مارٹ دوہزار بیس سے پہلے ایکسپائر نہ ہو رہا ہو make sure you can obtain a negative covid-19 PCR test result issued in the country from which you are returning تو آپ نے covid کا test کروانا ہے جس ملک سے آپ آ رہے ہیں اس کے لیے specific labs ہیں تو کن کن لیب سے آپ کروا سکتے ہیں UAE نے جو لیبز جن کے لیے کہا ہے تو آپ نے چکتائی لیب کا ایک نام سنا ہوگا اس کے علاوہ جو لیبز ہیں پاکستان سے ان کا آپ کو بتا دیتے ہیں ایکسل لیب سے آپ کروا سکتے ہیں اسلامبال دائیگنوسٹک سینٹر آئی ڈی سی سے کہتے ہیں اس سے بھی آپ کروا سکتے ہیں چکتائی لیب ہے شوکت خانم میموریل ہسپیٹل ہے آغا خان یونیورسٹی ہسپیٹل ان لیب سے آپ اپنا کوویڈ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں جانے سے پہلے اس کے بعد باقی چیزیں لکھیوں بھی ہیں باقی پھر یہ لکھ رہے ہیں وہ شخص جو دوبی جانا چاہتے ہوں یا دوبی کی جن کی کونیکٹنگ فلائٹس ہوں یعنی کہ وہ فلائٹس جیسے کچھ لوگ اٹروازٹ فلائٹ کے دروں سفر کر رہے ہوں تو وہ دوبی تو انہیں کچھ دیر کے لیے ٹھہرنا ہوتا ہے تو ان کے پاس بھی کوویڈ ٹیسٹ کی نیگٹیو پورٹ ان کے پاس بھی ہونی چاہیے تو اس کے لیے کچھ ریلیکسیشن ہے بارہ سال سے کم بچ چکے لیے یہ تو کافے چیزیں آپ کو پہلے ہی معلوم ہیں تو یہ چیزیں آپ نے فالو کرنی ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ اگر آ رہے ہیں کسی بھی ملک سے تو آپ نے آئی سی اے یا جی ڈی آر ای فی کی اپروول لے کر آنی ہے تو یہاں پر صرف اتنا لکھا ہوا ہے کہ آپ کا ویزا ایکٹیو ہو اور یہ یہ شرطیں ہیں اور کوویڈ کے ٹیسٹ آپ کروائیں اور آپ آ سکتے ہیں تو یہ سب چیزیں سمور کے ساتھ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اگر واپس جانا چاہتے ہیں تو آپ جلد از جلد واپس جائیں ٹکٹ بک کروائیں اور بغیر کسی کنفیون کے آپ ٹکٹ بک کروائیں کیونکہ کافی زیادہ دوست پہلے سے یو اے جا چکے ہیں دو تین دن سے فلائی دبائی پراپرلی یون سے لے کر لوگوں کو جا رہا ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلی کریں